اسلام وکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے پیزا کی ریسپی لائی ہوں جو کہ ہم بنائیں گے چکن دکھا کے ساتھ تو چلیں چل کے ہم جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ میری کوئی بھی ریسپی مسنا کریں تو چلیں اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے پیزا کی دو بنانے کے لئے ہم مکسچر بنائیں گے اس کے لئے میں نے ہاف کپ پانی لیا ون تھرڈ کپ دودھ لیا شوگر میں نے لی ون ٹیبل سپون اور جیسٹ میں نے ایک پوائنٹ ونٹی فائف اونس کا پیکٹ تھا یہ پورا اس میں ایڈ کر دیا جو کہ تقریباً 3 ٹی سپون کے قریب بنتا ہے بس اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور کور کر کے ایک سائٹ پہ ہم رکھ دیں گے اور پھر ہم ڈو بنائیں گے جس کے لئے میں نے ٹو این ہاف کپ میدہ لیا تھا اس کے بیچ میں میں نے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب نمک ڈالا اگر آپ تھوڑا سا ایک ٹی سپون سے کم بھی رکھنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں مرضی کے مطابق اس کو اچھے سے مکس کر لیا پھر اس کے بیچ میں میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کر دیا آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کے بیچ میں ایک ادد انڈا پھینٹ کے وہ اس میں ایڈ کر دیا اور بس اس کو مکس کر لیں گے ہم تھوڑا سا پہلے ہلکا سا اور پھر اس کے بعد ہم اس کے بیچ میں جو ہم نے مکسر بنایا تھا خمیر کا اور پانی اور دودھ ایڈ کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور اس کو آپ ہاتھ سے بھی اس کو گون سکتے ہیں اگر آپ چاہیں چاہیس آپ کی اپنی ہیں بلکہ وہ زیادہ اچھا ہوگا تو اس کو بس کور کر دیں گوننے کے بعد جب اچھے سے سب کچھ مکس ہو جائے بہت زیادہ اس کو ہارڈ نہیں آپ نے رکھنا تھوڑا سا درمیانہ جیسے روٹی بنانے کے لیے ہم رکھتے ہیں اور پھر بس اس کو کور کر کے سائٹ پر رکھتے ہیں دوسری طرف میں نے چکن ایک پونڈ لے کے اس کے بیچ میں نمک ایٹ کیا وان ٹی سپون کشمیری میرچ وان ٹی سپون کٹی لال میرچ وان ٹی سپون میں نے اس میں زیادہ پورڈر ایٹ کیا ہاف ٹی سپون حلدی چلی جائے گی اس میں اور ہاف ٹی سپون ہی گرم مسالہ اس میں جائے گا بس یہ سب چیزیں مکس کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالوں کے ساتھ اور پھر دوسری طرف پین میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل لے کے جب وہ گرم ہو جائے تو اس کے بیچ میں یہ چکن ایٹ کر دیں گے اور بس ہمیں چکن کو اچھے سے اس کے بیچ میں پکانا ہے میڈیم فلیم کے اوپر تین سے چار منٹ کے لیے ایچ سائٹ پہ آپ اس کو پکا لیں تاکہ ایک سائٹ سے جب آپ دیکھیں کہ کلر چینج ہو گیا ہے تو اس کو پلٹ دیں اور بس دوسری سائٹ سے بھی تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیں ساتھ اس میں تین ٹیبل سپون یوگرٹ کے میں ایٹ کر دوں گی اور پھر اس کو یوگرٹ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پکائیں گے چکن کو یوگرٹ چکن کو تھوڑا سا سوفٹ بنا دیتا ہے تو جب اس کے ساتھ پکے گا تو چکن بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ بھی آئے گا اور یہ تھوڑا سا سوفٹ بھی ہو جائے گا بس کچھ منٹ اس کے ساتھ بھوننے کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو ہم پکا لیں گے تاکہ چکن اچھے سے یوگرٹ کے ساتھ سوفٹ ہو جائے اور جب ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد میں نے ہٹایا تو آلماس یوگرٹ کا پانی ڈرائے ہو گیا تھا اس کو مزید ڈرائے کر کے تھوڑا سا اور اس ٹائم کے اوپر اس کے بیچ میں میں نے گرم کوئلا کر کے رکھ دیا اور تاکہ اس میں تھوڑی سی گریل کی تکے کی خوشبوسی آجا اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل کچھ کترے سپرنکل کر کے اور پھر بس اس کو کور کر دینا ہے تاکہ ایک دو منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے جو اس کی خوشبو ہے کوئلے کی اور گریل کی وہ چکن میں آ جائے تو بس اس کو پھر ہٹا دیں گے کوئلے کو ایک دو منٹ کے بعد اور چکن ریڈی ہے بس اسے کور کر کے آپ رکھ دیں اب ہم ساس بنائیں گے پیزا کی اس کے لیے میں نے بنی ہوئی ساس لی ہے تقریباً ہاف کپ اس کے بیچ میں میں نے دھنیا پوڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اور اس کے بیچ میں ہاف ٹی سپون میں نے زیرا پوڈر ایڈ کیا ہاف ٹی سپون اس کے بیچ میں کٹی ہوئی لال میرچ میں نے ایڈ کر دی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تو بس ساس ریڈی ہے تو بس دوسری طرف ایک دو گھنٹے کے لیے ہم نے پیزا کی دو بنا کر رکھتی تھی وہ بھی ریڈی ہے اور جس میں سے جتنے سائز کا بھی آپ کو روٹی بیل نہیں ہے پیزا کی آپ اس سائز کا پیڑا لے کے اور اس کو اچھے سے بیل لیں اور اور یہاں پہ یہ کہ اگر آپ کو تھوڑا سا موٹی ٹھک رکھنی ہے تو جب آپ اس کی مکسچر بنا رہے تھے پیزا کو بنانے کے لیے تو اس ٹائم کے اوپر آپ پیکٹ فل ڈالیں گے جیسٹ کا لیکن آپ جو آپ نے میدہ لیا ہے وہ آپ اس کو ٹو این ہاف کی بجائے ٹو کپ کر دیں تو آپ کی زیادہ موٹی روٹی پیزا کی بنے گی تو بس روٹی میں نے بیل لی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سپری کر لیا پیزا کی ٹرے کے اوپر اور روٹی کو ڈال دیا اور اگر آپ تھوڑی سی آپ دیکھیں کہ روٹی راؤنڈ نہیں ہے تو آپ اس کو ہلکے ہلکے کھینچ کے بھی اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں تو بس جب روٹی آپ سمجھیں کہ آپ کی ہو گئی ہے تو میں نے فورک لے کے اس کی مدد سے تھوڑے تھوڑے اس میں نشان سے لگا لیے تھے اس سے بھی اچھی آپ کی جو اس کی بیس ہوتی ہے وہ اچھے سے پکتی ہے بن جاتی ہے بیک ہوتی ہے اچھے سے تو بس پیزا کی ساوس اس کے اوپر ڈال دی اور اس کو اچھے سے ہر طرف ہم سپریٹ کر لیں گے ساوس کو ساوس میں نے خود سے نہیں بنائی میں نے بنی ہوئی ساوس جو بنی ہوئی تھی وہ لے کے اس کے بیچ میں اس کے لیے لہیدہ سے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی کہ کس طرح سے اگر ہمیں خود سے بنانی ہے ساوس تو کیسے ہم بنائیں گے تو بہرحال ساوس میں نے سپریٹ کر دی اور اس کے اوپر موزریلا چیز لے کے میں ایک لیئر اس کی لگا لوں گی ہلکی سی اور پھر اس کے اوپر جو ہم نے چکن بنایا تھا وہ سپریٹ کر دوں گی اور اور ہر طرف لگانے کے بعد چکن کے ساتھ جو بھی چیز آپ کچھ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں سبزی جو آپ کو اچھی لگتی ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سے بلیک آلیو اس کے اوپر سپریٹ کر دی چکن کے بعد تھرسی اور موزریلا چیز اوپر سپرنکل کر دوں گی آلیو اور چکن کے اور ساتھی میں نے اس کے اوپر شملا میرچ لے کے وہ سپریٹ کر دی میں نے گرین کلر میں یوز کی اگر آپ کو دوسرے کلر یوز کرنے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آنین کارٹ کے میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دی ہے اور یہ سب کرنے کے بعد فائنلی میں اس کے اوپر دوبارہ سے موزریلا کی چیز کی ایک لیئر لگاؤں گی اور اس کے اوپر پھر میں آریگینو میں نے تھوڑا سا لیا یہ بہت اچھی خوشبو دیتا ہے پیزے میں خاص کر بننے کے بعد جب یہ ریڈی ہوتا ہے تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کے اوپر سپرنگل کر دیا تو بس اس کو کرنے کے بعد آون کو میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا ہوا تھا 350 فیرنہائٹ پہ میں نے آون کو گرم کیا تھا اور بس اس میں میں نے پیزا رکھ دیا تقریبا 15 to 20 منٹ تک اس کو بیک کیا ہے اور اس کے بعد پیزہ ریڈی ہو گیا مجھے ٹوٹل اس کو بنانے میں 20 منٹ لگے تھے 20 منٹ سے تقریبا ایک دو منٹ اوپر شاید لگے تھے مجھے تو آپ جب بھی نکالنے لگیں تو اس کو پہلے چیک کر لیں اس کے باٹم سے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو بس مزیدار سا پیزہ ریڈی ہے کھانے کے لیے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا اور کھانے میں جب بھی آپ کھائیں تو ساتھ میں ڈرنک ضرور لیں کوکی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو تھمزب دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں نیکس ٹائم دوبارہ آؤں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ادافیز